رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے صرف ثابت کر دیں صحیح حدیث تو بڑی دور کی بات ہے ضعیف حدیث سے ثابت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوگا ایسے کرنا ہے عمل کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ دونوں طرح موجود ہیں کیا بھی ہے نہیں بھی کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول ہے نا وہ نہیں والا ہے آپ کا جو فیل ہے نا اس کی آوازیں ہم کر رہے ہیں جو کول ہے نئی والا کول ہمارے پاس موجود ہے جس کو چاہیے ہو سب علم لوگ بیٹھے ہیں ہم آپ کو پیش کر دیں گے لیکن آپ نے ایک حدیث شریف ضعیفی ہونا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش فرما دیں کسی بھی حدیث کی قتب دیں جس میں رضول اللہ کا اکم ہو کہاں بھئی رفوزین کریں جیسے ہی آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بات بھئی سب بندوں کو سوچنا چاہیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کلما رسول اللہ کا پڑھا ہے ذاکر نے لائکہ نہیں پڑھا نہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے کسی اور کا ہم نے بھی کلما رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے تو وفا بھی انہی سے کرنی ہے تو انہی سے وفا ہے حوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے وفا ہے جو حق ہے اس سے وفا ہے عدیلہ عربہ پانچ نہیں ہے چار ہی ہیں جو کہتے ہیں نا صرف امارے لیے قرآن اور عدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجماع شریع اور قیاس کا حکم دیا ہے وہ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا انکار کرنے والے میں نا ایک نکتہ میں علماء اکرام سے سن رہا تھا تو ان کی بات میں نکل کرنے والا ہوں اگر کوئی بندہ تصحیح کر سکتا ہوگا تو کر دے وہ کہتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں لے دیس ان کو اہل سنت میں اور اہل حدیث میں کوئی فرق کا پتہ نہیں ہے سنت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو آپ نے تواتر کے ساتھ کیا ہے اور ثابت ہے سندن ثابت جو ہوتا ہے نا وہ سنت کہتے ہیں اور حدیث ہوزہی بھی ہوتی ہے مانگڑت بھی ہوتی ہے تو یہ بات بڑی بڑی ہی کہہ اللہ کرے سمجھ آ جائے باقی رہی بات یہ جو اپنے دوست براد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا عثمان بھئی اور ابو سن بھئی اصل میں وہ ایک کی کفریات کو چھپانے کے لیے ہے نا اب یہ اصل میں چھاننی لگی ہوئی ہے پنے آ جانا ہے بندہ یقین کریں یہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ جوڑ کو جوڑ اور سچ کو سچ اس دنیا میں کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے میرے سامنے واقعی جوڑ جوڑ باطل باطل ہو رہا ہے وہ بھی چھن رہا ہے اور سچ بھی جو ہے نا حق بھی جو ہے نا وہ بھی کلیر ہو رہا ہے اوہ بھئی یہ کفر ہے یہ جو تارک مسعود نے بولا ہے یہ کفر ہے اگر میرا قیدہ یہ ہو کہ قرآن استغفراللہ استغفراللہ غلطیوں والا ہے وہ تو دور کی بات میں اگر ایک بھی غلطی سمجھوں اور یہ ذہن میں رکھوں تو میں کافر ہوں وہ جس کا ذمہ اللہ نے قرآن پاہ میں خود بتایا ہے اور سورہ بکرا شروع ہی اسی بات پر ہو رہی ہے اللہ رہا ہے شاک نہیں ہے تو وہ شاک ڈال رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے شاک نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے شاک ہے استغفراللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے علم کے اوپر اس نے جو ہے نا سب سے پہلے انگلی اٹھائی اس بندے نے کہ اللہ کو علم نہیں تھا اللہ نے قضل بجوا دی اللہ نے پھر تصہیب ہی نہیں فرمائی اچھا مزے کی بات ہے تارک مسعود اپنے فیس بک پیج پہ اب اپنے گواہی میں لے کے کس کو آیا ہے آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو دیکھئے کہ نہیں دیکھی میں نے نہیں دیکھی وہ جو ایکٹر نہیں ہے مولا جھٹ کا کیا نام ہے اس کا اچھا وہ وہ خود بڑا حرام ہی ہے میں سمجھ گیا ہوں وہ جو پہلے ایک وقت میں ٹیلیویئن کے چینل کے اوپر بیٹ کے اوپر اس نے کس کو کی تھی حمزہ علیہ باسی اچھا وہ خود بتاتا ہے کہ پہلے میں مجھے کسی مذہب پر یقینی تھا میں ملحد تھا ابھی میں ملحدیا ہے اس کو اس کو وہ اپنے اس کے لیے لیا ہے اپنا گواہ بنا کے اچھا گواہ بھی کس کے سمدھا کہ وہ انہوں نے اتراز کر رہا ہے کہ جناب وہ جڑا سلمان تسیر نے واصلہ جنم کی تازی وہ بھی یعنی کہ غلط کاروئی پہئی سی اسلام علیکم فزان بھئی تو وہ بھی غلط کاروئی پڑی تھی یعنی کہ سوال اب اس پر اٹھا رہا ہے کہ اس کو جنی کے اس کو ہیرو بنایا گیا سیلیبریٹ کیا گا یہ ہے وہ ہے فلائنٹ لائن وہ اس کو دہشت گردی کہہ رہا ہے حرامی جی بخ آپ فکر نہ کریں میں کبھی امکان ہے انشاءاللہ یہ حالات بدل رہے ہیں اور بدلیں گے اور ایسے بدلیں گے کہ ان فتنوں کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ اگر دھامن نہیں بھی نہ اٹھیں گے تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو ان فتنوں کا جو ہے نا وہ صدب آپ کرے گی یہ بات یاد رکھیں یہ ایسے نہیں جناب مطلب جی ہے کہ دین سے جس بندے نے ٹکر لی ہے نا وہ بابا جی کہتے تھے اس کا بیڑا گھرک کی ہوا ہے اللہ نے دنیا کو بھی دکھایا ہے تو قیامت والے دن تو پھر بھی جو ہے نا کبر میں تو یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھایا ہے کہ جس جس نے دین سے ٹکر لی ہے نا گناہگار کی مافی ہے یہ بات شفاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے نا وہ گناہگاروں کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے لیکن قدار کی مافی تو دنیا میں نہیں لوگ دیتے وہ یہ سنگاپور امریکہ سلامہ ہر ملک کا جو کانسٹیوشن ہے آپ اس کانسٹیوشن کے حلاف چلیں گے آپ اس کانسٹیوشن کے حلاف کام کریں گے وہ آپ کو سزادت دیں اور کئی ملکوں میں ڈیسمنلٹی ہے یہ بات سوچنے والی ہیں اپنا کیا نام ہے تکیر بھائی اور باقی بھائی کہ بھائی اللہ پھر کیسے مذہب جائے کہ ان لوگوں کو معاف رمائے گا کبھی بھی نہیں تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہو سکتا ہے ماضی قریب میں ہو یہ تو اللہ کو پتا ہے یا ان لوگوں کو پتا ہے جن کو اللہ نے ان چیزوں کی تھوڑی بہت پیشن وہ دی ہوئی ہیں مبشرات میں سے اللہ نے اگر کسی کو اس چیز کا علم دیا ہوئے تو وہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا لیکن جو اثار بتا رہے ہیں وہ اثار یہ ہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ چھاننی لگی ہے جناب چھاننی ہے باقی سچی بات ہے کہ اکثر یہ بات میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ فتنے نہ نہ ہوتے ہیں میرا حیال میں الحمدللہ یہ علماء اکرام کی باتیں ہیں جو ہم نکل کر دیں آپ وہ تو علم سے نہ بلد ہیں یہ جو چھاننی لگی ہوئی ہے یہ چھاننی بھی اسی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ حاک کو حاک کو اور باطل کو باطل ہونے ہیں اور یہ فتنے نہ ہوتے تو اصل کی پہچان نہیں ہونے سے یہ نکل ہے تو اصل کی پہچان ہو رہی ہے سفیان بھائی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ جو بار بار گستاخیوں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں یہ بیسکلی ان کا بلڈ اپ جو ہے نا یہ ایسے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں یا کسی پینل پہ بیٹھتے ہیں تو بڑا آپ کو ریزرگ کر کے گھتو گھتے ہیں اور جب یہ اندر خانہ موں میں سے ان کے بات نکلتی ہے تو بسکلی ان کے اندر ہوتی ہے پلی ہوئی ٹھیک ہے جو ان کا اقاعد جو ہیں وہ زبان پہ آتے ہیں جب ان کی پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر پتے کو پتا چلتا ہے کہ ہاں بھی یہ ثابتہ خراب ہے پیچھے سے یہ عثمان بھائی اور نیچے برسہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب علم آدمی ہیں ان سے پوچھ لیں کتابیں بریو ہی ہیں علماء اہل سنت کی شادتوں سے گوروں کے حلاف جو فتوہ دیا تھا وہ سب سے پہلے علماء اہل سنت نے دیا تھا توپوں کے اگر توپوں کے آگے اگر بندے تھے نا جن کے جتھڑے اوڑے تھے تو وہ علماء اہل سنت تھے عوام اہل سنت تھی کسی نے کالا پانی کی سزائیں کاٹی ہیں تو وہ علماء اہل سنت ہیں عقابر اہل سنت ہیں عوام اہل سنت ہیں وہ بھئی ان گداروں نے نہیں ان کو تو بڑی بڑی جگیرے ملی ان کو تو بڑے بڑے مشاہیرے ملے ان کو بڑی بڑی باتیں ملیں اور بڑے بڑے تمغے ملے اور بڑے بڑے بڑا بڑا نوازہ گیا آسیب بھئی آپ یہیں پہ ہیں جی بسم اللہ آسیب بھئی کمینٹر بھی کھول دے پھر اچھا فیزان بھئی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمہ صلی اللہ جی بلہ کیسے ہیں تمام مذہرات ٹھیک تھا شکر الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ اچھا بات ہو رہی تھی تیزیویٹ ناس کے اس عبارت کے حوالے سے کہ وہ قاسم نانو ٹویکی کے بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی جنب والا میں تو وہی ارض کروں گا جو میرے امام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل ابریلی ورحمت اللہ تعالی نے فتوہ صادر فرمایا اور ان کی تائید میں کم و بیش دھائی سو کے قریب علماء اکرام جن میں عرب علماء بھی شامیر ہیں کم و بیش چھبیس کے قریب اور باقی عجم کے انہوں نے تائید فرمائی کہ یہ عبارت سریح زلالت اور کفر پر مبنی ہیں اور اس بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ آقے کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا تشریعی حقیقی غیر حقیقی کوئی کسی قسم کی جو جتنی بھی انہوں نے کی اقسام بنائی ہوئی ہیں کسی قسم کا کوئی نبی بھی جو ہے وہ نہیں آسکتا اور جہاں تک رہ گئی اس عبارت کا تعلق تو بلا شک و شبہ یہ عبارت کفری ہے اور جو جو اس عبارت کو درست مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور جو ان عبارت کا دفاع کرنے والوں کو مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں من شکا فی کفری ہی و عذاب ہی فقد کافرہ کہ جو ان کے کفر میں شک کرے ان کے عذاب میں شک کرے ایسا شخص بھی کافر ہے ہماری چونکہ مجھے چند دن میں نہیں آیا یہاں پر ٹک ٹوپ پہ تو وٹسا پہ مصول ہوتی رہی تھی ویڈیو کہ وہ ہمارے کابرین کے خلاف زبان تاندراز کی جاریسی تھی تو چونکہ ہم لوگ باقی حباب جانتے ہیں مجھے کہ ہم تقریباً چار سے پانچ ماہ یا چھ ماہ ہوئے ہوں گے ہم صرف رد رافضیت کر رہے تھے تو بفضل ہی تعالی رافضیت کافی حد تک ہمارے پاس سے ختم ہو چکی تھی تو یہ صرف ہمارا پانچ چھ ماہ کا کام تھا تو اگر تو وہ لوگ جو دیابنا ہیں یا وہابنا یہاں کہا جاتا ہے وہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر مسائل چھیڑنا چاہتے ہیں تو آج ہم اپنے ڈبے کے اندر ایک پرچی ان کے نام کی بھی ایڈ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے کیونکہ ہم تو پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم جہاں پر اتنے فتنوں سے لڑ رہے ہیں وہاں پر دو اور سہی اور بفضلہ ہی تعالی ہمارے کابرین بھی کام کر کر گئے ہیں تو ہم ان کے نام کی پرچی بھی اس ڈبے کے اندر ڈال لیتے ہیں تو آج ہم سامنے پھر کر لیتے ہیں گفتگو دیکھ لیتے ہیں کون کتنا پانی میں کیونکہ اقائد کے اندر کمپرومایز نہیں ہے عقیدت بعد میں ہے عقیدہ پہلے ہم اپنے عقیدے پر بفضلہ ہی تعالی قائم ہیں اور امام اہل سنت شاہی امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے جو نظریات ہیں ان کے اوپر ہم کار بند ہیں ان سے ہمیں ایک انچ بھی آگے نہیں جائیں گے نہ اس سے ایک انچ پیشے ہٹیں گے ہم اپنے اقابرین کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں اور انہیں انہیں جو ہمیں عقید دیئے ہیں جو نظریات ہمیں عقیدہ اہل سنت دیئے ہیں ہم اس کے اوپر کار بند ہیں بفضلہ ہی تعالی اور جہاں تک رہے گی ان لوگوں کی بات کہ جو اپنے اپنے اقائد سے ہٹے اب اپنے اقائد سے ہٹا کون اس بات کرواہ سلاسہ کے اندر اشرف علی تھانوی بھی لکھتا ہے اور بھی ان کے کئی بزرگ لکھتے ہیں بزرگ میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہ شاہ اسماعیل دیلوی وہ پہلا بند ہے کہ جو اپنے اقابرین کی شاہ علی اللہ اور شاہ بالعزیز کے منحج سے ہٹا اور اس نے کتاب اتحید لکھی پھر صراط کے مستقیم لکھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں شورش پر پاوی اور ان کے نئے مسئلہ کا چرچہ ہو گیا اب ان کے اقابرین جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے قدر سے پھرے ہیں تو جب اپنے بڑوں کے قدر سے پھرے ہیں اس کا مطلب یا یہ لوگ اب گمرہ ہو رہے ہیں یا پھر ان کے بڑے گمرہ تھے اور جو ان کے مرشد ہیں دیو بندیوں کے حاجیم داد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ وہ بھی جو ہیں اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ملاد محفل کیا کرتے تھے باقی کام بھی کیا کرتے تھے اب یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ اہل سنت سے پھرے ہوئے ہیں یہ آگے والی لڑیئے اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا سنسلہ ملتا کیسے ہے اب اس بات کو فناؤ اللہ مرد سری لکھتا ہے کہ آگے چل کر شاہ والی اللہ کے دو دو سنسلے بنے ایک سنسلہ شاہ عبد الرحیم کے ماننے والوں کا ایک شاہ عبد الرحیم کے ماننے والوں کا اب شاہ عبد الرحیم کے آگے ماننے والے تو اسماعیل دیلوی پھر آگے جو ان کی نسل چلی اہل حدیث اور شاہ عبد الرحیم کے ماننے والے پھر آگے جو یعنی کہ ان کو فولو کرنے کا دعویٰ کرنے والے پھر آگے جو چلے وہ دیو بندی تو پیچھے سن دونوں کے والد ایک کی ہے اب ان کا نام گیا شاہ ولی اللہ محدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالی اب یہ وہ اکابرین ہیں کہ جو برے صغیر کے اندر ایک جانی مانی شخصیات ہیں اور جن کے بارے میں تمام لوگ اکابرین کہتے ہیں کہ یہ وقت کے ولی بھی ہیں اور محدیس بھی ہیں اب انہوں نے اپنی کتب کے اندر جو جو چیزیں لکھی ہیں وہ تمام وہی چیزیں ہیں جو علماء اہل سنت حینفی بریلویوں کی ہے اب اہل سنت کا ٹائٹل اگر چاہے دیو بندیوں نے استعمال کر لیا اور اہل دیسوں نے استعمال کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل سنت بن گئے اب حنفی ہم بھی ہیں حنفی وہ بھی کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی ہو گئے ہیں اب شراب کی بوتل کے اوپر اگر دودھ کا لیبل لگا جیا جائے تو وہ دودھ نہیں بن جاتا بلکہ وہ شراب بھی رہتی ہے تو اسی طرح دیو بندیوں کے نہم کے آگے حنفی اہل سنت لگا دیا جائے تو اس سے وہ حنفی اہل سنت نہیں بن جاتے تو فاضل بریلوی رحمت اور اس باتوں کو ان کے عقابرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت حنفی بریلویوں کے قائد ہیں یہ بعض دوسرے ممالک میں بھی رائج ہیں اسی بات کو موجہ کسر کے اندر مولوی کرام بھی لکھتا ہے اسی بات کو البریلویہ کتاب کے اندر احسان الائی زیر نے بھی لکھا اور بھی ان کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اہل سنت کا جو نظریہ ہے ہم لوگ اس پر قائم ہیں اگرچہ ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ بیٹھ کر دیو بندی یا وہابی جو ہیں وہ رد در آفذیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انہیں کوئی ان کے عقیدے کو دلست مانتے ہیں نہیں جہاں پر ہمارا ان کے عقیدے کے اختلاف ہے وہ ہے اور رہے گا اس وقت تک رہے گا جب تک وہ عقیدہ اہل سنت پر نہیں آجاتے اور جہاں تک رہے گی پھر آتا ہوں اسی عبارت کے اوپر یہ عبارت سری کفریہ عبارت ہے اگر کوئی شخص اس عبارت پر آ کر ہم سے مناظرہ کرنا چاہے تو ہمارے یہاں پر مناظری نظرات بیٹھے ہوئے ہیں اور بی فضل اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بندہ ناچیز جو ہے یہ بھی اے ذات اللہ بیلم بیٹھا ہوئے ہیں تو ہمارے جو مناظرین ہیں وہ یہاں پر گفتگو کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان کے معاونین ان کی مدد کریں گے ساتھ میں گفتگو کرنے میں تو باقی آپ حضرات گفتگو کریں میں انشاءاللہ سنتا ہوں جزاک اللہ بسم اللہ میرے طرح سے مغرف کی اضان ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس کو کریں عثمان بھئی راجپل بھائی بھر صاحب بلکل جو انہوں نے بات کی ہے بھر صاحب نے یہی عقیدہ بڑھوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں میرے ہمارے جو بڑھے تھے انہوں نے بھی یہی عقیدہ سنا وہ ہی ہمیں بتایا اور ان کے بڑھوں نے جو ہمارے بڑھوں کو بتایا وہ بھی یہی کیتا تھا الحمدللہ بلکل صحیح بات ہے اللہ حضرت کی جو باتیں ہیں وہ الحمدللہ یہود مانتے ہیں وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اب وہ سن بھائی ہو میں نے دلیلِ ختم کہہ دیا وہ دلیلِ ختم جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے مخالف کے گھر سے وہ بندہ بات کر دے تو اس کے اوپر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی پھر رہتی انہوں نے اس نے کہہ دیا پھر اس کو پوچھنا چاہیے تھا انہیں وہ بھائی یہ جو عقیدہ علماء اہل سنت کا ہے اللہ سے پہلے بھی کسی کا تھا اگر تھا تو اس نے پیش کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کم کم ساتھو آٹھ سو ڈیٹھ سو سال اب چھے ساتھ سو سال پہلے یہ تقریباً آٹھ سو سال ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آٹھ سو سال سے بھی پہلے اگر ہم صحابہ اکرام تک بھی لے کے جائیں گے تو یہ اقیدہ ہوگا جو اللہ نے بیان کیا ہو بسم اللہ جی بات کریں ہاں اور میں ایک بات آخری عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عبارت ہے تحضیر الناس کی کہ اگر بعد زدوانہ نبوی بھی کوئی شخص کوئی نیا نبی آجائے تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا تو اسی عبارت کو مرزا قادیانی کا جو خلیفہ تھا اس وقت اس نے آ کر وکیل جو تھا اس نے آ کر یہ عبارت پیش کی تھی اور اس بات کو ان کی کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہی بات جو ہے وہ مرزا قادیانی کے خلیفہ نے پیش کی تھی وہاں پر کوڈ کے اندر میں نے اپنے رسالے کے اندر اس کا ریفرنس ایڈ کیا وہاں بھی فیلال مجھے زبانی نہیں یاد کہ کون سی کتاب تھی تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اندر میں نے یہ ریفرنس ایڈ کیا تھا ان کی اپنی کتاب کا وہ ریفرنس ہے وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں انجی کبلا یہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا سیفر عزویت برگردن دیوبندیو وہابیت دیوبندیو البریلوی میں اصولی فرق کے نام سے یہ ہے جی ملفوظات انور شاہ کشمیری صفحہ نمبر چوان قادیانی مختار نے کہا کہ تحضیر الناس میں مولانا قاسم نوطی صاحب نبی خاتم النبیین کے بعد نبی کا آنا تجویز کیا ہے اور یہ بات وہ لکھتے ہیں جی انیس سو چھترے ہیں بطور استدلاع مرزا قادیانی کے خلیفہ نے پیش کیا تھا اپنے موقف کی تائید کے لئے اور یہ کتاب کا حوالہ ہے انور شاہ کشمیری کی انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے خلیفے نے یہ جو عبارت ہے یہ وہاں پر پیش کی تھی اور اسی عبارت کی وجہ سے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے قاسم نوطوی پر کفر کا فتوہ لگایا اور کم و بیش علماء عرب جو ہیں میں نے ان کے یہاں پر نام بھی ایڈ کیے تھے علماء عرب کے یہ آپ نام بھی دیکھ لیجئے اور یہی نام آپ کو تمہیدو الایمان کے اندر مل جائیں گے تفصیل کے ساتھ میں نے صرف یہاں پر اپنی کتاب کے اندر پچیس علماء عرب جو ہیں ان کے نام اور پچیس ہی کم و بیش علماء عجم جو ہیں ان کے نام ایڈ کیے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی کوئی اور بھائی اگر گفتگو کرنا چاہتا تو کرے میں تھوڑا سا مصروف ہوں میں انشاءاللہ دس پندرامنٹ میں واپس ہوں ماشاءاللہ 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 الیکم الیکم علیکم الیکم برحمت اللہ وبرکاتہو اب بھائی کیسے ہیں آپ تو ایسے ٹھیک ہے جی اللہ پاک کرم بس وہ مسئلہ بس تھوڑا سایتا ہوں تو اللہ پاک بلا کر ایک بھائی کا اللہ پاک برکتے ادا کرے تو مسئلہ انہوں نے حل کر دیا آمین سلام علیکم والے والسلام جی الحمدللہ صاحب بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں تو بیسے ٹھیک ہے اللہ پاک بھائی کیسے اور تیزا دی آپ خیالی سے سوری پاپر رجی پاپر بھائی کیسے آمین اللہ پاک بھائی کیسے مجھے نیندہ آ رہی ہے کیوں کہ وہ کافی دیر سے کہہ رہے تھے کل سے سو گیا نہیں تو شاید اپس ہو گئی ہیں کیا خیال ہے باور ہوئی پھر بند کرتے ہیں پھر تقریباً چار گھنٹے ہو گئی ہیں براڈ کو تقریباً ساڑھے تیس گھنٹے ہو گئی تھوڑے دیر کے بعد پھر لگا لیں گے نا براڈ کیا خیال ہے اس ممانتے ہی تب تک نین پوری کر پہ اٹھتے ہیں نا تو پھر لگا لگیا براڈ کیا خیال ہے جی ٹھیک ہے اب آسیب بھئی ایسا کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے پھر دوستوں سے تھوڑے دیر کے لیے بھی جا رہا ہوں پھر انشاءاللہ آدمی ہوتے ہیں تو بریپ کے بعد نا پھر انشاءاللہ آدمی ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ